اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کے ای ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے نا آپ نے بلکل بھی میس نہیں کرنی آج جو ہے نا ہزبینٹ بنا رہے تھے بہت ہی سپیشل شادی ہوا لگ کورما اور بلکل گھر کے مسالے سے آسان میتھرڈ سے بنائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے تو بس جو ہے نا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ لوگ کو ایک چیز جو ہے نا پرفیکٹ طریقے سے بتاؤں گی تو آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو ضرور انجوائے کریں گے کیونکہ آج کی ریسپی میں نہیں بنا رہی میرے ہزبینٹ بنا رہے ہیں اور جب زائر سے باتیں جب ہزبینٹ یا کوئی بھی مرد ہزار کوئی کوکنگ کرتے ہیں تو مردوں کے ہاتھ میں ویسے ہی ایک فلیور ہوتا ہے تو بس کہاں سے فلیور لے کر آتے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے خیر تو جب بھی ہزبینٹ کوکنگ کرتے ہیں تو جو بھی ریسپی بناتے ہیں چاہے کوئی بھی ایکسٹر مسالے ڈالیں لیکن بنتی بڑے کمال کی چیز ہے تو آج بھی میں آپ لوگوں سے ایسی ہی کوئی ریسپی شیئر کروں گی بہت جو ہے نا زبردست شادیوں والا بلکل ایسا فلیور لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی شادیوں میں سے جو ہے نا کورما کھا رہے ہیں کہیں سے آیا ہے شادی کا کورما تو بلکل ایسی ہی ریسپی ہے اور بس یہاں پہ جو ہے نا میں سب سے پہلے صبح کا ٹائم ہے بچے جو ہیں ان کو دے رہی تھی آج میں لچھے دار پراتھا تو بچے جو ہے نا بہت زیادہ شوک سے کھاتے میرے بچے بچوں کا جو فیوریٹ ہے نا میرے بچوں کا چائے پراتھا ہو گیا انڈا پراتھا ہو گیا مکھن پراتھا اس طرح کے پراتھے یا علو کا پراتھا یہ زیادہ شوک سے کھاتے بجائے کے دوسری جو چیزیں نا اس کے علاوہ تو بچے جو ہے نا بچوں کو ناشتے میں اس طرح سے ہیوی ناشتہ کرا دیا جانا تو بچے سارا دن ایکٹیو رہتے ہیں تو خیر جی یہاں پہ میں بچوں کو دے رہی ہوں لچھے دار پراتھا اور وہ دیکھ دیکھ کر جا رہے تھے اور کہتے ہیں مممہ واو لچھے والا پراتھا تو میں نے کہا ہوں ایسے ہر طریقے جو ہے نا میں پراتھے بچوں کو بنا کے دیتی ہوں تو اس دفعہ میں نے سوچا چلو لچھے والا بنا کے دیتے ہیں اس طریقے سے تو بس یہاں بھی جو ہے ملچھے والا پراتھے بنا لوں گے یہ یقین کریں بہت ہی کریسپی بناتا ہے تو بس اس کو آپ نے پتے ہیں کہ کریسپی کرنے کے لئے آپ نے اس کو میڈیم لو فلیم پہ آپ نے اس کو بکانا ہے اور اوپر سپون کی مدد سے اس طرح سے آپ نے اوئل لگانا ہے آپ ڈائریک والے والے ڈالوگے آپ تو پھر اسے اتنا کریسپی نہیں ہوگا لیکن جب آپ چمچ سے اس پہ سپریڈ کرو گے پراتھے پہ اور یہ دیکھیں اس کے لئے اچھے اس کے لئے دیکھیں ماشاءاللہ سے موہ میں پانی آ رہا ہوگا آپ لوگ کے بھی کتنا زبردست یہ پراتھا لگ رہا ہے اور یہی پراتھا کر مہدے کا ہونا تو بس تو مزہ ہی آ گیا سمجھو تو خیر یہاں پہ میرے پراتھے ہو گئے تھے ریڈی اور میں بچوں کو دے دوں گی ناشتہ تو اس کے بعد جو ہے ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے میں بنا رہی ہوں ہزبنڈ بنا رہے ہیں سوری آدھا کلو کا کورما اور یہ پرفیکٹ ریسیپی ہے یہاں پہ آدھا کلو چکن لی ہے ساتھ میں کھڑا گرم مسارا لیا ہے ساتھ میں جندرگرلی کا پیسٹ ہے کچھ ڈرائے مسارے ہیں جو ہم دہی میں مکس کریں گے یہاں پہ سکھا دھنیا ہے اور یہاں پہ پیسیلی لال مرچے حلدی ہے نمکی یہاں دہی میں ڈال دیں گے تو یہ ہمارا سیکنڈ میتھرڈ ہو گیا پورا میں سکرین پہ یہاں پہ لکھ دوں گے تو آپ اس کو نوٹ کر لیے گا یہاں پہ یہ دم کا مسارا ہے اور یہ ہے پیاز پیاز میں نے دو میڈیم لہی ہیں آدھا کلو میں اس کو ہم براؤن کر کے نکال لیں گے جو کورمی کی پیاز ہوتی ہے اور یہ دم کا مسارا ہے یہ کوٹے گا دردرہ سارا اس کو ہم نے پورڈر فارم میں نہیں ڈالنا یا پیساوار اکھا وہ نہیں ڈالنا تو آپ نے اسی وقت کوٹنا اس میں پھر یہ دم میں ڈالے گا تو پھر آپ دیکھنا کہ آپ کو پیکٹ کے مسارے کرا ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑے گی تو خیر جب تک وہ مسارے کورٹ رہی تھی اور جو ہے نا سارے ریڈ کر کے ہزبینڈ کو دے رہی تھی جب تک ہزبینڈ نے کہا چلو بچوں کو باکس پیٹیز بنا کے دے دیتے ہیں اور آج میں گھر میں ہوں تو بچے بھی تھوڑا سا انجوائے کر لیں گے تو یہاں پہ بکس پیٹیز جو ہے فرائے کر لیے تھے اور یہاں پہ اسی اوئل میں پیاز دو میڈیم تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بکس پیٹیز ریڈی ہو گئی تھی اور ہزبینڈ نے فرائے کر لیا تو میں نے کہا چلو آج ہی میری چھٹی ہے لیکن پھر بھی کہاں چھٹی ہوتی ہے تو بس یہ کہ ہزبینڈ کے ساتھ میں لگ گئی تھی اور یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ سے مینشن کر رہی ہوں مسالے جس میں میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن میں آدھا کپ دہی اس میں ون ٹیبلی سپون بھر کے جائے گا دھنیا پورڈر ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے اچھا ریڈ چیلی پورڈر میں نے کم اس لیے ڈالی ہے کیونکہ میری لال مرچ بہت زیادہ تیز ہے تو آپ کے پاس اگر ہلکی والی ہے تو اس میں ڈال سکتے ہیں بلکل نورمل اس میں مرچیں تھی اس کو میں اچھے سے کر لوں گی چکن میں فریز ہوئی تھی تو ہزبین نے اس کو ایسے ہی ڈال دیا تو یہاں پہ اپنے اوئل ڈالا ہے اور اس کے بعد تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ اوئل جائے گا کیونکہ کورمے میں ہمیشہ اوئل تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا ہے تو بس یہاں پہ ایک چکن ڈال دی تھی اس سے پہلے کہ چکن اچھلنے لگے تو اس کو ہم نے کر دیا ہے دیف روز ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اپنے مسالے تو بس اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور یہاں پہ دم کا مسالہ تھا وہ میں یہاں پی سری ہوں اور اس میں ایک بادیاں کا پھول ہے ہاف سے ہاف ٹی سپون یعنی ون تھرڈ سپون دو الائچی تھی تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سی کالی مرچ تھی یعنی سات آٹھ دانیں کالی مرچ کے تھے اور آدھا انچ کا ٹوڑا ڈالچینی کا تھا اور اس کو کوٹ لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میری چکن وہ ہو گئی ہے اس پہ میں دہی والا میکسٹر ڈال دیا ہے اور جنجر گارلک کا پیس ہم اس میں ڈال دیا ہے اس کو ہم نے فرائے کر لیا تو تھوڑا سا پوائنٹ مس ہو گیا ہم نے کھڑا مسارہ رکھا تھا وہ ہم نے ڈال دیا تھا جنجر گارلے کا پیس ساتھ میں ڈال دیا تو ہم اچھے سے تیز آنچ پر بھول لیں گے پانی میں نے ایک گلاس ہمارا چکن ہے ہم نے ہمارا پیاس تل کے رکھی تھی تو اس کو ہاتھوں کی مسائل سے موٹا موٹا پیس لو یا پھر اس طرح سے دنڈے کونڈے میں اس کا پیسٹ پیسنے آپ نے پیسیں گے تو اس کا فلیور پیسنے آپ نے اس طرح سے نیچرل طریقے سے پیسنے پیاز ہم نے اٹ کر دی ہے چکن کا مسائلہ بھون گیا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے گریو کے لئے دودھ آپ چاہو تو پانی میں ڈال سکتے ہیں لیکن اچھا فلیور کے لئے میں ڈالوں گی ایک کپ دودھ دودھ اس میں ڈال دیا ہے اور اگر آپ کو اس میں گریگی کم لگ رہی ہے تو آپ مزید دودھ ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہو گیا ہمارا ریڈی آئل پی آگیا ہے اور اس پر ہم نے ڈالا ہے دم کا مسائلہ تو بس اس کو دم کا مسائلہ ڈال دیں گے اور اس میں نہ ہم نے پیساوہ کھوپرا ڈالا ہے نہ کوئی ایکسٹرائی چیزیں ڈالی ہیں نہ باداؤں وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے لیکن اس کا فلیور یقین کریں بہت خوشبودار یہ کورما بنایا اور جب تک کورما خوشبودار نہیں بناتا تو بس سمجھے کہ کورما ہی نہیں ہے تو خیر ہم اس کو دم دے دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور یہ ہمارا مزیدار سا کورما جو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے تو بس پھر ہم کورما یہاں پر دم پر چھوڑ کے چلے گئے تھے نان لینے کیونکہ نان کے بغیر کورما کا مزہ ہی نہیں آتا ہے تو بس یہاں پر یہ ریڈی ہو گیا تھا کیونکہ داندار اس کا الگ ہو رہا تھا اور یہ تھا ہمارا آج کا کورما تو بس اس کے بعد ہم لوگ لے کر آئے تھے نان اور نان لکے ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کر رہے تھے کیسا ہمارا یہ کورما بنا ہے تو ہزمنٹ کھا کے بتا رہے تھے اور یقین کر رہے ہیں سب کی موو سے نکل رہی تھی واہ واہ کیا کورما بنایا ہے بابا تو بس میں نے تو ہزمنٹ کے ہاتھ چملے میں نے کہاں نیکس ٹائم سے کورما آپ نے ہی بنایا ہے میں نے اب ہاتھ نہیں ڈالا کورما میں اب کورما آپ ہی بنائیں گے تو بس یہ تھا میرا آج کا مذہدار سا vlog آپ لوگ کو پسند آئے ہوگا تو بس پھر ملتے انشاءاللہ نیکس لوگ میں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو ابھی تک پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں تو پھر ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائے بائے